ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی مولا عمیر المؤمنین کے لئے سخترین چیز یہ تھی کہ جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھیں اب اگر جناب سیدہ کے مسائب بیان کریں تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب سیدہ کے مسائب ہیں تو یاد رکھیں کہ جناب سیدہ کے سارے مسائب ہم بیان نہیں کریں گے لیکن جناب سیدہ کے مسائب ہی در حقیقت مولا علی کے مسائب ہیں مولا علی کی شہادت پہ تو مولا علی کے مسائب ختم ہو گئے مولا علی کے تو اصل مسائب جناب سیدہ کے مسائب تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اصد اللہ غالب علا کل غالب فاتح خیبر و بدر و ہنین اگر زمین پہ گرے تو کب گرے کہ جب جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کی خبر سنی اگر فاتح خیبر و بدر و ہنین اصد اللہ غالب علا کل غالب نے کبھی بلند آباز میں گریہ کیا تو کب کیا کہ جب فاطمہ کو غصد دے رہے تھے اور زخم پہ یا نیل پہ نگاہ پڑی تو سمجھ لیں کہ مولا علی کے لئے اصل مسائب جناب سیدہ کے مسائب تھے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی تو مولا امیر المومنین نے سوال کیا کہ فاطمہ کیوں گریہ کر رہی ہیں تو جناب سیدہ نے ایک جواب دیا کہ جس سے مولا امیر المومنین کے مسائب سمجھ میں آئے جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے کہ جو میرے باد تم پر پڑھیں گے اور انہی مسائب میں سے ایک ذکر مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ فاطمہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ کو میں سلام بھی کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے اجرکم اللہ ایک وقت آیا اٹھارہ کا دن گزرا جناب حضرت امی قلصوم کیا روزہ کھول رہے ہیں جناب حضرت امی قلصوم نے جو کی روٹی رکھی دودھ رکھا اور نمک رکھا تو مولا نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ میں روٹی کے ساتھ ایک چیز لیتا ہوں تو جناب حضرت امی قلصوم نے نمک ہٹانا چاہا تو مولا امیر المومنین نے روک لیا یہ روش بعد میں بھی رہی کہ جب ابن ملجم کو شربت بھیجا روایات میں نقل ہوا کہ اس پورے ماہ رمضان مولا امیر المومنین کی عجب ہی کیفیت تھی اور یہ کیفیت کیوں تھی کیونکہ وہ عارضو جو مولا امیر المومنین کو بدر میں اور احد میں اور خیبر میں اور خندق میں اور ہنین میں اور پھر تمام جنگوں میں تھی وہ عارضو کسی جنگ میں پوری نہیں ہوئی نہ پھر جمل میں نہ سفین میں نہ 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 ہروان میں اور وہ عارضو پوری ہوگی اس ماہ رمضان میں لہذا روایات میں ہے کہ امام حسن امام حسین سے بار بار ذکر کرتے تھے اس رات کا اور خصوصاً ماہ رمضان کی راتوں کو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی مولا امیر المومنین کی کہ جو پہلی پہلے گزرے وے باعث رمضانوں میں اور راتوں میں نہیں تھی کیونکہ خاص وقت آنے والا ہے مولا امیر المومنین کی زندگی کا مولا امیر المومنین کی زندگی کا